امریکی کرنسی کو پر لگ گئے ہیں اوپن مارکٹ میں ڈالر کی ٹرپل سینچری اوپن مارکٹ میں ڈالر چار روپے بڑھ کر تین سو روپے کا ہو گیا ہے انٹر بینک میں ڈالر تین روپے چھبیس پیسے مہنگا ہو گیا اور دو سو اکانوے روپے پر شہتر پیسے کا ہو گیا ہے تو اسی حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کریں کہ امریکی کرنسی کو پر لگ گیا ہے اوپن مارکٹ میں ڈالر کی ٹرپل سینچری مکمل اوپن مارکٹ میں ڈالر چار روپے بڑھ کر تین سو روپے کا ہو گیا انٹر بینکی اگر بات کریں تو وہاں پر ڈالر تین روپے شبیس پیسے مہنگا ہوا اور دو سو اکانوے روپے پچھتر پیسے کا ہو گیا اسے پر مزید تفصیلات لیتے ہیں ہمیں جو اینکیہ نوائندہ پین این نجیب نائچ نے نجیب کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس اس حوالے سے جی بالکل انٹر بینک میں ڈالر تین روپے چھبیس پیسے اضافے کے بعد دو سو اکانوے روپے پچھتر پیسے تک پہنچ چکا ہے جبکہ اوپن مارکٹ میں ڈالر تین سو روپے تک پہنچ چکا ہے چار روپے کے اضافے کے بعد اور اس کی بڑی وجہ جو بتائی جا رہی ہے وہ خاص طور پر جو مختلف امپورٹرز ہیں انہوں نے ڈالر کی بائنگ زیادہ کی ہے جس وجہ سے ڈالر پر پریشر بڑا ہے اور ڈالر کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے اس کے علاوہ جو نگران حکومت ہے اس کے آنے کی وجہ سے بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا جو ڈالر کے حوالے سے کنٹرول تھا وہ ختم ہونے کے بعد جو ہے اس میں بھی اضافہ ہوا ہے دوسری جانب آئی ایم ایف کی جانب سے امپورٹ مکمل طور پر بحال جو ہے اس کا بھی بتایا جا ہے کہ پریشر پڑا ہے کیونکہ مکمل امپورٹ نہیں کھل پائے گی حکومت گوشتہ حکومت کا جو فیصلہ تھا کہ خاص طور پر جو لگزری آئیٹمز ہیں اگر اس پر امپورٹ کھولی جائے گی تو ڈالر میں اضافہ ہوگا کیونکہ پہلے ہی ڈالر کی شورٹیج ہے جس کے بعد ڈالر مزید مہنگا ہو سکتا ہے یہ تین چار وجہات اس وقت بتائی جا رہی ہیں خاص طور بتایا جا رہا ہے کہ نگران حکومت کے آنے کے بعد ڈالر کے بعد ڈالر پر جو کچھ کنٹرول تھا گوشتہ حکومت کا وہ بھی ختم ہو چکا ہے جس کے بعد چھیک ہے آپ ہمارے ساتھی موجود لے گا ہمیں جوئن کیا ہے ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی نے ماہرہ مشت ہیں سر بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے کیا سمجھتے ہیں آپ ڈالر آج پھر اڑان بھر رہے ہیں انچی اڑان بھری جا رہی ہے پیٹرل بھی مہنگا ہونے جا رہا ہے کیا سمجھتے ہیں آپ کے یہ جو بڑھتے ریٹ ہیں اس کو کہیں جا کر بریک لگتا آپ کو نظر آ رہا ہی ہیں یہ بڑھتا چلا جائے گا ڈالر یہ بالکل واضح بات ہے کیونکہ جو موجودہ مالی سال ہمارا چلہا ہے اس میں ہماری جو امپورٹس ہیں درامدات اس میں اضافہ ہوگا ہمارا تجارت کی خسارے میں اضافہ ہوگا ہمارے جاری حسابات کے خسارے میں اضافہ ہوگا پاکستان سے جو سرمایہ کا فرار فلائٹ آف کیپیٹل ہو رہا ہے وہ برقرار ہے اور ان بلک میں بے یقینی کی کیفیت ہے کسی چیز کے کوئی یقینی نہیں ہے کہ الیکشنز کم ہوں گے بیرونی سرمایہ کاری جو ہے وہ کم رہے گی چنانچہ یہ بات بالکل واضح ہے کہ ڈالر کے مقابلے میں روپے کی خدر میں خدا نہ خاصتہ مزید کمی ہوگی اور اس کو سارے کے سارے آئی ایم ایف کے خاتے میں ڈالنا صحیح نہیں ہے آئی ایم ایف نے تو یہ کہا تھا کہ آپ جو مارکٹ ڈالر کے نرخ ہیں روپیز کے ہیں اس کو مارکٹ کے مطابق رکھیں مارکٹ جو کچھ کرتی ہے کرنے کے اس میں مداخلات نہ کریں تو کیونکہ آپ مریشہ تطفیق نہیں کر رہے ہیں اس لئے آپ اس لئے حکومت کر کے گھنڈ نہیں گئی اور آپ دیکھنا یہ ہے کہ کیاٹیکر کے پاس بہت لیمیٹڈ پاورت ہیں وہ کیا کرتے ہیں لیکن اس سے خطہ نظر بالکل واضح ہے کہ روپیز کی خضر خدا حاصل گرے گی تو شاہد صاحب اس انسرٹینٹی کی وجہ کیا سمجھ رہے ہیں آپ اور کیا کہیں پر اسے روکا جا سکتے ہیں نہیں دیکھئے ہونا یہ صحیح تھا کہ جو میں نے پہلے بھی آپ کے پروگام میں کہا تھا ایک درجل دفعہ جو آپ کیا ٹاک سوز ہوتے ہیں کہ جو حکومت جا رہی تھی اور قومی سلامتی کمیٹی کی ذمہ داری تھی کہ پاورس ہینڈوئر کرنے سے بہت پہلے وہ اصلاحات جو کرنی ہیں اس کو قانونی شکل دے دیتے ہیں اب کیاکٹیکر تو قانونی شکل ہیں وہ اصلاحات نہیں کرتے ہیں ان کا لیمیٹیڈ محدود ہے اگر ہو بھی تو وہ نہیں کرتے چونکہ کوئی نہیں کرتا تو کیونکہ اصلاحات نہیں ہو رہی اور اس کے بعد یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ الیکشنز جو ہے شاید وقت پر نہ ہو یہ نظر آ رہا ہے اور جو ہے اصلاحات کیونکہ نہیں ہو رہی معیشت ہماری خراب ہیں معیشت کی شرعہ نموسوس رہے گی تو کوئی بہتری کی کوہش ہوئی نہیں رہی ہے تو پھر ان حرات میں یہ توقع کرنا کہ جو ہے معیشت بہتری ہوگی یا کے پر یہ قدر میں سہکام آئے گا یہ غلط ہے بنیادی چیز بھی ہے کہ ہمیں یہ فیصلہ کرنا پڑے گا اور میں سلامتی کمیٹی کو کہ اصلاحات کو قانونی شکل دے دی جائیں اور وہ دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے ٹھیک ہے ڈاکٹر شاہد حسن بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے یقینی طور پر مشکل وقت ہے اوپن مارکٹ میں ڈالر کی ٹرپل سینچری ہو چکی ہے اوپن مارکٹ میں ڈالر چار روپے بڑھ کر